موسیقی 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 بہت بڑا عدیب بہت بڑا فاضل فارسی کا عربی کا لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اتنے بڑے عدیب ہو کئی زبانیں جانتے ہو اور تمام زبانوں کے عدب پر تمہاری نظر ہے تم قرآن کی ایک صورت نہیں بنا سکتے قرآن جیسی میں لگے کیوں نہیں بنا سکتا فارسی تھا حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اس کی وجہ سے اسلام لانے کا اس نے اعلان کر دیا لیکن ایمان کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو عرفان ہوتا ہے جو اعقان ہوتا ہے جو اعتماد ہوتا ہے جو توقل ہوتا ہے ایک بندہ مومن کو اسلام پر اپنے رب پر اپنے نبی پر وہ اس کو حاصل نہیں تھا اس لیے تیار ہوا کہ قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا قرآن جیسی صورتیں بنا کر دکھاؤں گا لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو ایک گھر بنواؤ اور اس میں کھانے کی پینے کی ایک مہینے کی ساری چیزیں رکھ دو چاروں طرف سے بند کر دو اور اس میں قلم دواق سیاہی اور کاغذ رکھ دو ایک مہینے کے بعد میں نکلوں گا اور میں تمہیں دکھاؤں گا کہ قرآن کیسے بنایا جاتا ہے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینہ گزر گیا جب کھولا گیا تو حیران و پریشان موفق ہے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں بال کھلے ہوئے ہیں دھاڑی بے تہاشا بڑی ہوئی ہے مونسیں بڑی ہوئی ہیں حوال نقوں کی طرح سے نکلا ہے ایک حسین جمیل آدمی لوگوں نے جب جا کر دیکھا اس سے کہا کہ کہاں جو صورتیں تم نے بنائیں اشارہ کیا پیچھے دیکھو جب جا کر دیکھا تو جتنے کاغذ رکھے تھے جتنے کاغذ فرام کیے تھے اس کے لئے قرآن شریف کی صورتیں بنانے کے لئے اس کے مقابلے کے لئے وہ سب لکھ لکھ کے پھاڑے ہوئے ہیں لکھ لکھ کے دھیر لگا رکھا ہے سارا کاغذ پھاڑ کے اس نے دھیر لگا دیا کیوں اس لئے کہ جب وہ ایک چیز بناتا لکھتا اور پھر اس کے بعد نظر کرتا تو اس کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں تو یہ اس کی غلطی کہیں نف کی غلطی ہے کہیں صرف کی غلطی ہے کہیں بلاغت کی کہیں معنی کی کہیں فساد کی کہیں تعبیر کی پھار دیتا اور پھار پھار کے ایک مہینے کے بعد جب نکلا تو اس بات کا اطراف کیا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ایک مہینے کی مسلطہ کوشش اور محنت کے بعد بھی اگر وہ آجز رہا تو صرف اس لئے کہ وہ موجزہ تھا اور موجزہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ رب العزت نے جو کتاب دی اس کتاب نے خود اعلان کیا کہ میں کیا ہوں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَذِيذٌ لَا يَعْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ یہ ایسی عزیز عظیم اور غالب کتاب ہے کہ باطل اس کے آگے پیچھے کہیں سے آ نہیں سکتا تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِّيمٍ حَمِيدٌ یہ اس رب کی اتاری ہوئی ہے جو حکمتوں والا ہے جس کی تعریفوں کی کوئی شمار نہیں جو صرف تعریف ہی کے لائق ہے ساری دنیا ساری کائنات جس کی تعریف میں ہر وقت لگی ہوئی یہ اس عظیم رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور فرمائے اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ فِي كِتَابٍ مَقْلُونَ لَا يَمَسَّهُوا إِلَّا الْمُتَحَرُونَ یہ قرآن کریم ہے عظمت والی کتاب ہے اور اس کو کبھی کوئی ایسی ذات نہیں چھوٹی جو پاک نہ ہو پاکیزہ نہ ہو وہ پاکیزہ فرشتے اس کو چھوٹے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پاک و پاہر بنایا ہے فرمائے بل ہوا قرآن مجید فِي لَوْحِ مَحْفُوظ یہ قرآن مجید ہے اللہ محفوظ میں اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور بہت ساری آیتیں قرآن شریف نے اپنا تعارف خود کرایا اور یہ اعلان کیا اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہے درمیان میں بھی عبداللہ ابن مقفع کے بعد بھی آپ کے زمانے میں بھی سجا اور مسیلمہ کذب نے قرآن جیسی آیتیں سورتیں بنانے کی کوشش کی لیکن کامیاب ہوئے کیا نہیں ہوئے لوگوں نے ان کی حسی اڑائی ان کا مزاق اڑایا ان کو بے وقوف قرار دیا تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت میں نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے ہم اس کو پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کی ناہمواریوں کو درست کرنے کی کوشش کریں پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے پیسو دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ